ہیلو فرینڈز آج دیکھیں جنٹ سویٹر کے لیے بہت پیارا سا بنائی کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں اور اسے آپ بہت ہی ایزی طریقہ سے بنا سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے آپ اسے جنٹ سویٹر میں ٹائے کیجئے گا یا پھر آپ لیڈی سویٹر میں اسے ایسے پاڈر بھی یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بننے کے بعد دیکھیں اس طرح سے اس کی پتے بن کر آتے ہیں اور بہت پیارا اور یونک سا پیٹرن ہے اس کو آپ پھرائی کیجئے گا تو چلیے فرینڈز اس دیزائن کو بنانے کے لیے اس کے پندوں کا حساب لگا لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دیکھیں اس دیزائن کو بنانے کے لیے دس کے ملٹی پل سے پندے لینے ہیں اور تین پندے اس میں ایکسٹر رکھنے ہیں یعنی کہ ٹین کے ملٹی پل سے آپ پندے ڈالیں اور اس میں تری پندے ایکسٹر رکھیں تو آپ کا پروجیکٹ بالکل پٹ آئے گا اور دیکھیں اس کے سلائیاں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کتنی سلائی میں ہمارا یہ ڈیزائن دیکھیں بنے گا تو یہاں پر دیکھیں یہ ڈیزائن ہمارا آٹھ سلائی کا ہے اور سولہ سلائی میں کمپلیٹ ہوگا آٹھ سلائی کے بعد دیزائن کی جگہ چینج ہوگی اور ہمارا یہ جو پتہ بن کر آتا ہے یہ بھی آٹھ سلائی کے بعد ہی کمپلیٹ ہوتا ہے تو آٹھ ہی سلائی کو ہم دیکھیں جب ڈیزائن یہاں پر چینج کرتے ہوئے بناتے ہیں تو سولہ سلائی میں ہمارا یہ ڈیزائن کمپلیٹ ہوگا اور ڈیزائن ہمارا رائٹ سائٹ سے شروع ہوگا اس کے لئے میں نے یہاں پر ٹائن نمبر کی نیڈل لی ہیں اور دیکھیں میں نے یہاں پر یہ اس فلک کی اولی ہے فور پلائی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ڈیزائن کو بنانا سیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے ڈیزائن کو بنانے کے لیے ٹین کے ملٹیپل سے پندے لیے اور تین پندے ایکسٹار رکھے تو ہمارے ٹوٹل ٹوٹل ٹوٹلی تری پندے ہیں دو پیٹرن ہماری یہاں پر بنیں گے اس ڈیزائن میں تو دیکھیں دھیان سے دیکھیں گا ایک پندہ ہم ایسٹیچ گا بنائیں گے اب یہاں سے ہم ریپیٹ پیٹرن سٹارٹ کریں گے تو ایک پندہ دیکھیں ہم سیدھا بنیں گے اب جاری بنائیں گے اور ایسے گھماتے ہوئے دھاگے کو لائیں گے اور یہاں پر دیکھیں ہم دیان سے دیکھیں گا تین پندے ہم یہاں پر دیکھیں الٹے بنیں گے یہ دیکھیں اب تین پندوں کا ہم الٹا بنتے ہوئے ایک کر دیں گے اس طرح سے اب تین پندے الٹے بنیں گے یہ دیکھیں ایسے اب جالی بنائیں گے ایسے دیکھیں اس طرح سے گھوماتے ہوئے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے ایسٹیج کے پندے کو چھوڑتے ہوئے آپ یہاں سے پندے گن لیجئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نا دس دس پندے ہو گئے ہمارے اس جالی تک آپ دیکھیں پھر سے یہی ڈیزائن ہم ریپیٹ کریں گے تو جالی بناتے ہوئے ایک پندہ بنیں گے دیکھیں اب پھر سے ہم یہاں پر جالی بنائیں گے سے گھوماتے ہوئے لائیں گے اور تین پندے اُلٹے بنیں گے تین پندوں کا اُلٹا بنتے ہوئے ایک کر دیں گے تین پندے اُلٹے بنیں گے اب ایسے دیکھیں جالی اس طرح سے بناتے ہوئے ایک پندہ ہم سیدھا بنیں گے اور لاسٹ کا ایسٹیج کا پندہ اس کو بھی ہم سیدھا بلیں گے تو دیکھیں یہاں پر سلائی کمپلیٹ ہو گئی اُلٹی سلائی اس میں بہت سمپل ہے اُلٹی سلائی ہمیشہ ہمارے پورے پیٹرن میں یہاں پر اُلٹی ہی بنی جائے گی کوئی بھی پندہ ہمیں اس میں دیکھیں سیدھا نہیں بننا ہے پوری سلائی کو ہم اُلٹا بنتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہماری یہ ہمارے ڈیزائن کی دیکھیں دو سلائیاں یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پوری سلائی کو اُلٹا بنتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ ڈیزائن کے ہماری سیکنڈ رو کمپلیٹ ہو گئی آ جاتے ہیں تھرڈ رو میں ہماری ڈیزائن کے دیکھیں تیسری سلائے دھیان سے دیکھیں گا ایک بندہ ہم ایسٹش کا بنیں گے اب یہاں سے ریپیٹ پیٹرن سٹارٹ کریں گے تو دیکھیں پہلے ہم نے یہاں پر ایک بندہ بناتا اب ہم یہاں پر دو بندے بنیں گے سیدھے جالی بنائیں گے جالی بناتے ہوئے ایسے دھاگے کو گھوماتے ہوئے لائیں گے اور دو بندے اُلٹے بنیں گے اب یہاں پر پھر سے ہم دیکھیں تین بندوں کا اُلٹا بنتے ہوئے ایک کر دیں گے پھر دو بندے بنیں گے اُلٹے یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہاں پر دیکھیں جالی بنانی ہمیں تو ایسے داگے کو گمائیں گے اور یہاں پر دیکھیں ہم ایک پندہ سیدھا بنیں گے اس طرح سے دیکھیں اب یہاں سے آپ پندے گل لیجئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ہمارے دس پندے ہو گئے پھر سے ہم اپنا ڈیزائن یہاں سے ریپیٹ کریں گے تو دیکھیں دھیان سے دیکھیں گا یہاں سے جیسے ہم نے بنایا تھا ڈیزائن دو پندے بنیں گے جالی بنائیں گے جالی بنائیں گے دو پندے ہم اُلٹے بنیں گے تین پندے اُلٹا بنتے ہوئے ایک کر دیں گے تین پندوں کا اب دو پندے اُلٹے بنیں گے دیکھیں جالی بنائیں گے اور دیکھیں لاسٹ کے ہم تین پندے سیدھے بنیں گے اس طرح سے اُلٹی سلائے پوری اُلٹی بنیں گے اب دیکھیں ہمارے ڈیزائن کی پانچویں سلائے ایک پندہ ایسٹچ کا ہم دیکھیں سیدھا بنیں گے تین پندے ہم اور بنیں گے دیکھیں اس طرح سے اب دھاگے کو ایسے گھماتے ہوئے لائیں گے جالی بنائیں گے اور ایک پندہ اُلٹا بونیں گے اب تین پندے اُلٹے بونیں گے یعنی کہ تین پندوں کا ایک کرتے ہوئے دیکھیں اُلٹا بونتے ہوئے ایک کر دیں گے ایک پندہ اُلٹا بونیں گے دھاگے کو ایسے گھماتے ہوئے لے جائیں گے اور یہاں پر دو پندے ہم بونیں گے جالی بناتے ہوئے تو یہاں سے یہاں تک دیکھیں ہمارا ایک پیٹرن کمپلیٹ ہو گیا پھر سے اسی پیٹرن کو ریپیٹ کریں گے تین پندے بھنیں گے جالی بنائیں گے اور ایک پندہ اُلٹا بھنیں گے تین پندوں کا ایک کریں گے ایک پندہ اُلٹا بھنیں گے جالی بنائیں گے اور تین پندے بھنیں گے پر لاسٹ کا ایسٹیج کا پندہ اس کو بھی ہم سیدھا بھلیں گے تو سلائی کمپلیٹ ہو گئی اب اُلٹی سلائی پوری اُلٹی بھلیں گے اب دیکھیں ہمارے ڈیزائن کے ساتھ ویسل آئی ایک پندہ ایسٹچ کا بنیں گے چار پندے اور بنیں گے اب دیکھیں جالی بنائیں گے اب ہمارے پاس یہاں تین ہی پندے ہیں انہیں تین پندوں کا ہم ایک کر دیں گے اُلٹا بنتے ہوئے یہ دیکھیں اب جالی بنائیں گے تین پندے بنیں گے ایک دو تین تو دیکھیں یہاں سے یہاں تک ہمارا ایک پیٹرن کمپلیٹ ہو گیا اب پھر سے اسی پیٹرن کو ریپیٹ کریں گے تو چار پندے بنیں گے جالی بنائیں گے اور تین پندوں کا ایک کریں گے یہ دیکھیں جالی بنائیں گے اور چار پندے بنیں گے اور دیکھیں لاسٹ کا ایک پندہ ہم نے بنیا تو یہ سلائی کمپلیٹ ہو گیا اُلٹی سلائی پوری اُلٹی بنیں گے اب دیکھیں ہمارا یہاں پر اس طرح سے آٹھ سلائی کا پیٹرن بن گیا اب جب ہم پیٹرن کی جگہ چینج کر دیں آٹھ سلائیاں پھر سے بنائیں گے تو دیکھیں ہم کس طرح سے ڈیزائن کو بنائیں گے دھیان سے دیکھیں گے آپ لوگ ایک پندہ ہم ایسٹیج کا بنیں گے اب یہاں پر دیکھیں ہم دو پندوں کا ایک کریں گے اُلٹا بنتے ہوئے اب تین پندے اُلٹے بنیں گے اب جالی بنائیں گے اور ایک پندہ بنیں گے جالی بنائیں گے اب یہاں پر ہم تین پندے اُلٹے بنیں گے تین پندوں کا اُلٹا بنتے ہوئے ایک کر دیں گے تین پندے اُلٹے بنیں گے جالی بنائیں گے ایک پندہ بنیں گے جالی بنائیں گے اور تین پندے اُلٹے بنیں گے دو پندوں کا ایک کریں گے یہ دیکھیں اور لاسٹ کا ایسٹس کا پندہ ہم سیدھا بھنیں گے تو سلائی کمپلیٹ ہوگے اُلٹی سلائی بھنیں گے اب دیکھیں سیدھی سلائی زائن کی ایک پندہ ایسٹس کا بھنیں گے دو پندوں کا اُلٹا بھنتے ہوئے ایک کر دیں گے دو پندے اُلٹے بھنیں گے اب دیکھیں جالی بنائیں گے اور تین پندے سیدھے بھنیں گے جالی بنائیں گے دو پندے اُلٹے بُنیں گے تین پندوں کا ایک کریں گے دو پندے اُلٹے بُنیں گے جالی بنائیں گے تین پندے بُنیں گے جالی بنائیں گے دو پندے اُلٹے بُنیں گے دو پندوں کا ایک کریں گے اور لاسٹ کا ایسٹیج کا پندہ بُن لیں گے اُلٹی سلای بُنیں گے اب دیکھیں سیدھی سلائیں ایک پندہ ایسٹیچ کا بنایں گے دو پندوں کا اُلٹا بنتے ہوئے ایک کر دیں گے ایک پندہ اُلٹا بنایں گے جالی بنائیں گے اور یہاں پر دیکھیں ایک دو تین چار پانچ پندے ہم سیدھے بنائیں گے جالی بنائیں گے ایک پندہ اُلٹا بنایں گے تین پندوں کا ایک کریں گے ایک پندہ اُلٹا بنایں گے جالی بنائیں گے پانچ پندے سیدھے بنیں گے جالی بنائیں گے اور دیکھیں ایک پندہ ہم الٹا بنیں گے دو پندوں کا الٹا بنتے ہوئے ایک کر دیں گے اور لاسٹ کا ایسٹیج کا پندہ بنیں گے تو اس سلائی کمپلیٹ ہوگئے الٹی سلائی بنیں گے اب دیکھیں سیدھے سلائی پہلا پندہ ایسٹیج کا سیدھا بنیں گے دو پندوں کا الٹا بنتے ہوئے ایک کر دیں گے اب یہاں پر دیکھیں کوئی بھی پندہ ہمارے پاس نہیں بچا ہے جالی بناتے ہوئے ہم سات پندے سیدھے بنیں گے جالی بنائیں گے اور تین پندوں کا اُلٹا بنتے ہوئے ایک کر دیں گے جالی بنائیں گے اور سات پندے سیدھے بنیں گے جالی بنائیں گے اور دو پندوں کا ایک کریں گے اور لاسٹ کا ایسٹیچ کا پندہ بلنیں گے الٹی سلائی کمپلیٹ کریں گے تو دیکھیں جب ہم یہ سولہ سلائییاں کمپلیٹ کریں گے تو ہمارا دیکھیں یہ پتہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی کہ یہی آٹھ سلائی کو ہم نے یہاں پر جگہ چینج کر دے اور پیٹ کیا ہے لیکن دیزائن ہمارا یہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ایسے ہی اب آپ سولہ سلائییاں ریپیٹ کریں گے تو دیکھیں یہ دیزائن ہمارا اس طرح سے ب kitten جائے گا بہت ہی پیارا سا ڈیزائن ہے آپ اس کو ٹرائی کریے گا اور اپنا پیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو میرے ڈیزائنز پسند آتے ہیں تو اور میرے بتانے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اسی طرح کے نئے نئے پیٹرن میں آپ کے لئے لیکن آتی رہتی ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئے ڈیزائنز کے ساتھ تب تک کے لئے thank you